کار دکھا در اور کسے جو وفا نہیں کسے جو وفا نہیں وفا لپنی یہ دیکھ کوئی در ہے تو آیا نہ در دے کیوں بد نصیب آ ہزارہ رنگاں میں جرگیں دے محمد اگر چاہتے ہو اپنی زندگی سوارنا اگر چاہتے ہو تمہاری قبر جم کے قبر جنگ مگائے اگر چاہتے ہو حشر کے اندر حضور کی صفات نصیب ہو میدانِ محشر کے اندر حضور کا حضور کی حوضہ کوشت سے جام نصیب ہو تو آؤ پھر یہی رستہ ہے آؤ آج لبیت بانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ آؤ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو آؤ ہمارے بازوں بنو انشاءاللہ نظامِ مصطفیٰ تو آنا ہی آنا ہے پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت آنی ہے قیامت سے پہلے یہ پکی بات ہے آج نہیں تو کل سہی آج نہیں تو کل سہی حکومت پوری دنیا کے اندر اسلام کی ہوگی راج پوری دنیا کے اندر میرے خدا کے دین کا ہوگا اور نظامِ مصطفیٰ ہوگا اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرسکے گا دیکھو اللہ نے فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ سچے لوگ ہیں یہ سچے لوگ ہیں اور آپ سچے لوگ ہو اور لپیک والے بتاؤ اس پر فتن دور کے اندر لپیک والوں نے کونسا جھوٹ بولا تمہارے ساتھ بتاؤ کب کہا ہے لپیک والوں نے ہم تمہیں دولاگ گھر دیں گے ہم دنابیالہ تمہیں گاڑیاں دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بتاؤ کب کہا ہے لپیک والوں نے ہاتھو کھا کے لپیک لپیک مجھوٹ مجھوٹ بتاؤ سچا کسے کہتے ہیں سچا کسے کہتے ہیں ساتھ کسے کہتے ہیں جو جھوٹا نہ اسے سچا کہتے ہیں جو جھوٹ نہ بولے اسے سچا کہتے ہیں جس کی زبان سے حق نکلے سچ نکلے جو کہے موڑا کرے اسے سچا کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں سچا تو بتاؤ لپیک والوں نے تمہارے سامنے کونسا جھوٹ بولا یارو ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ ہم تمہیں اتنے کار دیں گے تمہیں اتنی گاڑیاں دیں گے تمہیں اتنے پنگلے دیں گے تمہیں اتنے رکھ بے لیں گے تمہارے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہاں تمہیں وارڈ دو ہمیں نہیں حضور کے نام پر وارڈ دو شخصیت کے نام پر نہیں یہ نہیں دیکھنا کہ توفیق بھائی کھڑے ہیں محفوظ بھائی کھڑے ہیں کوئی کھڑے نا تم نے شخصیت نہیں دیکھنا تم نے نظام مصطفیٰ کو دیکھنا تمہارا خیال یہ ہو تمہارا ذہن یہ ہو تمہارا دل یہ کہہ رہا ہو کہ میرا یہ جو گھوٹ جا رہا ہے یہ کسی سخصیت کے لیے نہیں جا رہا یہ کھالا بنوانے کے لیے نہیں جا رہا یہ پکی بنوانے کے لیے نہیں جا رہا یہ نلکہ لینے کے لیے نہیں جا رہا اور یہ بارہ بارہ ہزار لینے کے لیے نہیں جا رہا یہ کسی دنیاوی مقاصر کے لیے نہیں بلکہ میرا گھوٹ جو جا رہا ہے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جا رہا ہے یہ تمہارا ذہن ہو یہ تمہارا ذہن ہو اور تم نے کوشش کرنا صرف تمہارا کام ہے کوشش کرنا انشاءاللہ اس وارڈ کی بدولت جلد از جلد نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہو جائے گا ناومیدی کفر ہے ناومیدی کفر ہے امید رکھو اللہ پر اور حضور کی نگاہ کرم انشاءاللہ ضرور ہوگی اور تمہارے ایک ایک وارڈ سے انشاءاللہ تمہارے علاقے میں نے دیکھا ماشاءاللہ میں کل آیا تو میرا قدرتی چکر لگا بھائی کے ساتھ میں گیا توفیق بھائی کی دکان پر اس علاقے کے اندر میں لوترا کریہش ہوں اس علاقے کے اندر میں نے یہ نوٹ کیا میں کافی عرصے سے آتا رہتا ہوں تو جتنا کام ماشاءاللہ ادھر ہو رہا ہے مجھے اور کئی نظر نہیں آئے یہ ماشاءاللہ محفوظ بھائی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اللہ ان کو عمر خضریہ دا فرمائے یقین کرو میرا اتنا دل خوش ہوا ایک دکان ادھر ایک دکان ادھر ایک دکان ادھر اور اس کے علاوہ اتنے جناب علیہ اس مہگائی کے دور کے اندر اس مہگائی کا تفاہ جب ہمارے سر پر مسلط ہے تو اتنی بار عائت اشیاء فرخت کر رہے ہیں مسلمانوں کو سہولت دے رہے ہیں عام کی خدمت کر رہے ہیں یارو تمہارا اور میرا اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تمہارا اور میرا ایک ٹیم کا کھی جناب علیہ گھر کا پورا نہیں ہوتا ایک مزدور بیچارہ سارا دن مزدوری کرے سارا دن آپ خود کو اپنے جسم کو مسرکت میں ڈالے اور پانچ سو ہزار روپیا کما کر آئے اور جناب علیہ پانچ سو کا گھی لے ساڑھے پانچ سو کا گھی لے اور پانچ سو کے باقی سمان لے وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا وہ بچوں کو کیا دے وہ خود اپنے کپڑے کہاں سے خریدے وہ اپنا جوتا کہاں سے خریدے یارو اگر اس مہگائی کے توفان سے نجات چاہتے ہو تو بس وہ ایک ہی رستہ ہے بس وہ ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہی کا رستہ ہے ان صادق لوگوں کا رستہ ہے لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ لبیک والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ آپ کو ادھر بھی سکھ ہوگا کبر میں بھی سکون ہوگا اور جنت میں بھی آپ حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے جائیں گے یارو ہم سوئے عشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ تمنا ہے جس کے دل میں جس کے دل میں تمنا ہے وہ سبحان اللہ کہے ہم سوئے عشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ ارے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہیلی پٹ کر درو دیوار کے ساتھ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتے رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربار کے ساتھ یارو اگر چاہتے ہو آخرت کے انگر میں انشاءاللہ شاہ صاحب کے آتے شاہ صاحب جیسے آتے ہیں میں انشاءاللہ اپنے ان الفاظ کا اختتام کروں گا میری گفتگور شاید کوئی اتنی اہم نہیں ہے تو آپ مجھ سے سارے بہتر بیٹھے ہیں آپ سب مجھ سے بہتر اسلام پر عمل کرنے والے ہیں دین پر عمل کرنے والے ہیں میں اللہ تبارک و تعالی کا ظلیل حکیر گناہگار بندہ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں گناہگار بندہ ہوں بس یہ جو اس سڈیج پر بیٹھا ہوں اس ممبر پر بیٹھا ہوں میں ہر محفل میں کہتا ہوں یہ صرف میرے رب کا فضل ہے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی نگاہِ کرم ہے اور یارو یہ جو عزتیں ہیں یہ جو عزتیں ہیں یہ صرف اسلام کی وجہ سے ہیں اگر جاتے ہو تمہیں ادھر بھی عزت ملے قبر میں بھی عزت ملے آخرت میں بھی عزت ملے تو پھر وہ ایک ہی راستہ ہے اسلام پر عمل کرو اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نجامِ مصطفیٰ کے نفاظ دلیے اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دو یقین کرو دنیا کے اندر بھی تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارے بامو دماغ میں بھی نہیں تھا اور آگے تو پھر اے بھی سب کچھ تمہارے لی آخرت تو اے بھی تمہارے لی مسلمان آخرت جنت تو اے ہی تمہارے لی اور ہمیں جنت سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں جنت سے کوئی غرض نہیں ہے ہاں تو صرف سرکار کا سرکار کے ہاتھ سے جناب جہاں میں کوسرہ پینا چاہیں گے اور سرکار کے چندے کے نیچے ہمیں سایہ آتا ہو جائے اور ہمیں سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے اس سے بڑی ہمیں کیا حضی ہو سکتی ہے